اسلام علیکم یوریز کیسے ہم سب امیدئاب سب حریر سے ہوں گے ویلکم بیکٹو انیوتر ویڈیو اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی مذہبار سی زبردست ریسپی شارک کرنے لگی ہوں چکن شاشلک وششونพجاره جو چینیز رائز اور وہ بھی میرے سٹائل میں بہت آئیسی ترانے ہیں کھانا گھوں گی سب سے پہلے ہمیں میں نے لیا پر 300 گرم چکن میں نے لیا اس کے اس طرح سے آپ نے میڈیوم سے اس کے بنانے ہیں کیوبز اور اس کے بعد میں اس میں ڈالا ہے جی ایک چمچ سویا ساس اور جو مصالے لگا گیر آپ نے اس کو مرینیٹ کر دینا ہے ایک چمچ میں نے اپنے چمچ میں نے اپنے چھوٹے چمچ نمک ڈالا ہے اور ایک چھوٹے چمچ میں نے میں میں نے اچھیلی فلیکس ڈالے ہیں اچھا برک لیسن کا پیسٹ آپ نے اس میں ڈالنے ہیں 1 ڈیبل سپون امیباس فروزن میں تھا تو میں نے اس کو ساتھ ابھی رکھ دیا ہے اس کو تھوڑے دیت بار یہ ملڈ ہو جائے گا تو اس کے ساتھ میں اچھی طرح سے اس کو دوبارہ سے مکس کر لوں گی ابھی کیونکہ گرمی ہے تو آپ اس کو مرینیٹ کر کے کم از کم دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے اور فیج میں آپ اس کو رکھ دیں مرینیٹ کر کے اور ایک نا آدھی چمچ اس میں آپ نے ڈالنی ہے کالی مرچیں تو یہ سب انگریڈنٹس ہیں اس کے ساتھ آپ نے اچ بارہ سے اچھے دفع مکس کر دیا تھا اور 15-20 منٹ کے بعد جوہنا ہم اس کو نکال لیں گے فریج سے آپ اس کو روم ٹمپریچر پہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن گرمی ہے آپ اس کو باہر نہیں رکھیں تو اچھا اس کے بعد جو اچھی سی پیاری سی ویجیٹیبلز کٹ ہوتی ہیں اسٹرنڈ سٹائر میں وہ بھی میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں اپس شملا میرش ہے دو سے تین جمع چاول اور ایک فرائیڈ رائس اور شاشلک دونوں کے لیے کاٹ رہی ہوں پیاز سے ساتھ اور پیاز کو اس میں آپ کے ساتھ سب کچھ سامنے سامنے کر رہی ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے یہ شیپس بن جاتی ہیں ان کی اور بہت ایزی ہے یہ کٹ کرنا اس طرح سے آپ اس کو کٹ کر سکتے ہیں اور شملا میرش میں نے لیا ہے اچھا میں بس لال والی شملا میرش نہیں تھی تو اس کی وجہ میں نے ٹرماٹر لے لیا ہے اس کو ڈی سیٹ کر کے آپ اس کو ڈال سکتے ہیں ٹرماٹر بھی ویسے آپ ڈال سکتے ہیں اس میں اچھا اس طرح سے ساری میں نے ویجیٹیبلز کی کٹنگ کر لینی ہے اور اس یہاں پہ نا اپنے جو بھی سبزیاں کو اچھی طرح سے دیکھ بال کے اس کے بعد کٹ کیا کریں کیونکہ ساون ہے ویسے بھی سبزیاں میں کوئی نو کوئی کیڑے مکورے نکل آتا ہے لیکن ساون ہے اور اس میں ضرور کوئی نو کوئی سبزیاں میں چھپے کیڑے بیٹھے ہوتے ہیں تو بس یہاں پہ میں اچھی طرح سن کو چیک کرتی ساتھ میں کٹ کری تھی اور اس طرح سے کیوز بنتے ہیں جو بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے تو یہ جو بڑے سائز کی کیوز میں کٹ رہی ہیں ششلک کے لئے اور جو میں فرائیڈ رائز میں ڈالوں گے سار ہی وہ سای ویجیٹیبلز میں جوہربی سٹائل میں چھاڑے چھوٹے چھوٹے سٹائل میں اور ویجیٹیبلز میں ڈالی ہیں جو بھی ہیں پیاز ٹماٹر اور شملا مرچ کبھی ڈیک نہیں ہے لیکنڈ پس اور مٹر نے سیزن نہیں ہے تو اس لئے میں نے یہ جو سبزیاں بھیگеры گھر میں موجود تھیں وہ میں نے نکال لی ہیں اور یہاں پہ تماتر میں کوئی اور اس کو میں نے ڈیک کیڑھ کر دیا ملدف سیڈ والا پورشن اس کا میں نے نکال دیا ہے اور یہ بڑی اچھی سیس کی شیفز بن جائیں گی تو اس طرح سے آپ ایسے کٹنگ بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ نے پین لینا ہے پین میں آپ نے لینا ہے 3-4 ڈیبل سپون آئل اچھا یہاں پہ میں نے لیا ہے آئل بہت کم کیونکہ میں کھانوں میں آئل بہت کم ڈالتی ہوں آپ بھی پریفرابلی یہی کیا کریں کہ کم آئل میں کیا کریں آپ کے سامن میں بنا رہے ہیں کوئی نوان سٹیک برطن نہیں ہے میرے پاس لیکن آسانی سے یہ بن جائے گا اسے میں نے 1 ڈیبل سپون کے قریب ادھر لیسن کا پیسٹ ڈالا ہے اور اس میں اس کو اچھا سے آپ نے ہلکا ساس کا جس سمیل ہوتی ہے وہ ہتم کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال دینا جو ہم نے میرینیٹ کر کے چکن رکھا تھا وہ اس میں ڈال دینا تو بہت کم کم آئل میں بھی چیز بہت اچھی سی بن سکتی ہے میں آپ کے سامنے سارے انگریڈنس ڈالوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت آسانی سے بن جائے گا اب یہ دیکھیں اچھی سی پیاری سی میرینیٹشن ہو چکی تھی ادھر لیسن کا پیسٹ بھی ساتھ میں نے اچھا سے میرینیٹ کر دیا تھا اب یہاں پہ اچھا سا اس کا یہ دیکھیں بس اس کی سمیل ہتم ہونی چاہیے تھوڑا سا اس کا کلر چینج ہوگا تو ہم نے اس میں یہ چکن واپسٹ ڈال دینا ہے اور چکن کو ہم نے پہلے تو پکانا ہے آلموز فائف ٹو ٹین منٹس کے لیے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کور کر کے تھوڑ دیر پکانا ہے تاکہ بچھے سے گل جائے یہاں پہ جو ادھرک لیسن ہے وہ تو ہو گیا تھا بلکل دن یہاں پہ میں نے چکن ڈال دیا ہے اس کو اپنے اچھا سے مکس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کلر چینج کرنے تک تو پکانا ہے اس کے بعد آپ آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے تھوڑا سا پانی بھی آپ دعا سکتے ہیں اس کو کور کر کے آپ نے اس کو دم لگا دینا ہے تاکہ چکن اچھی طرح سے اندر سے بھی ٹنڈر ہو جائے کیونکہ ہم نے ویجیٹیبلز بھی سائیز میں کوک کر کے ڈال لی ہیں ان کو بھی زیادہ کوکنگ ٹائم نہیں چاہیے تو اس لیے آپ نے اس کو پہلے پکا لینا اچھی طرح سے اب یہاں پہ میں دوسری سائیڈ پر ساتھ رائز کا بھی پرپیشن کری تھی تاکہ دونوں کا میرے ساتھ ساتھ ہو جائیں تو یہاں پہ میں نے 3-4 ڈیبلز پون آئل لیا ہے اس میں آپ نے پھر ایز ڈیز ڈالنا ہے جی ادر کلیسن کا پیسٹ اور اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا 1 ڈیبلز پون ادر کلیسن کا پیسٹ اس کے بعد آپ نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور میرے پاس اب فروزن پاہ میں تھا اس کو میں ملٹ کر لیا اور اچھی طرح سے اس کو میں نے مکس کر لیا ہے جی اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی جو ویجیٹیبلز میں نے رکھی تھی پیاز ہیں ٹیماتر ہیں شملا ملچن کو تھوڑی دیر کیلئے ساتھ کر لینا ہے اور اس کے بعد میں ان کو نکال لوں گی اور اس سے بڑا اچھا سی میں فلیور آ جاتا ہے تھوڑی کرنچی سی ہو جاتی ہیں تو اس کو اپنے 1-2 منٹس کے لیے اچھا سا ساتھ کر لینا ہے ادھر لیسن کے پیسٹ کے ساتھ اور اس کے بعد میں میں اس میں سٹاک کر دوں گی یہاں پہ دیکھیں ویجیٹیبلز میری بلکل ہو چکی ہیں اب یہاں پہ میں اس کو نکال لوں گی اور میرے پاس یہاں ہی تھوڑی پڑی ہوئی تھی وہ میں نے اس میں ڈالی ہے اگر آپ پاس یہاں ہی نہیں ہے تو ابھی میں آپ کو مہتر بتا دیوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کا سٹاک بنانا ہے تو ویجیٹیبلز آپ اس سے نکال لیں اور اس کے بعد آپ اس میں پانی ڈال لیں اگر آپ اس میں پانی ڈال لیں گے نا تو یہ بہت زیادہ گل جائیں گی اور سبزیاں آپ کے بالکل نظر نہیں آنی ہے اور آپ کے پاس جو بھی ویجیٹیبلز آویلیبلز ہیں گاجر ہے مٹر ہیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور میں نے اس میں ایک بالکل ہی ڈالا کیونکہ مجھے رائس میں ایک پسند نہیں ہے تو میں آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اچھے میں پاس ٹاک تھا چکن کا وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد میں جتنا پانی چاہیے چاولوں کو وائل ہونے کے لیے وہ میں نے ڈال لیں میں نے کوئی سیلا رائس یوز نہیں کیا باسمتھی رائس میں نے یوز کیے ہیں اور چاول کے ساب سے ڈیڑ گناہ میں نے پانی ڈالا ہے اچھا آپ کے پاس اگر سٹاک نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کس پوائنٹ پر آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے پانی میں نمک ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ مطلب جتنا آپ کو چاہیے اور اس کے بعد آپ نے ایڈ کرنا ہے یہ چکن سٹاک یا چکن کیوبز یہ اپنے دو کیوبز اس میں ایڈ کر دینے ہے تو آپ کے جو پانی ہے یہ سارا جو اینا اس کا فلیور بلکل سٹاک کے جیسے بن جائے گا تو میں نے اس کو ڈال دیا ہے جیس کے اندر اور اس کے بعد اپنے اس کو اچھی طرح سے ملٹ کرنا ہے پانی کو اچھا سب وائل آئے گا تو اپنے اس میں رائس ٹال دینے ہے اور اس کو اپنے اچھ سے گلا دینا ہے اور رائس کو بھی میں پھول ڈن تکی پکاؤں گی تو یہاں پہ بس میں سٹاک ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے آپ توڑ کے ایڈ کر دیں تو جلدی سے ملٹ ہو جاتا ہے تو یہ سارا پروسس یہاں پہ ہو جائے گا اچھے طرح سے میں نے اس کو ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کر دیا ہے اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا نمک اور آئل تو میں نے زائرہ آرلی پہلے ڈال دیا ہوا تھا وہی آئل ہے بس جو ادھر کسن کی پیسٹ کیلئے ڈالا ہوا تھا اور جو باکی ریمائنگ اس میں رائے گیا اب یہاں پہ چکن جو تھا وہ میں بلکل ڈن ہو چکا تھا اب دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ٹینڈر بھی ہو چکا تھا اندر سے تو اس پوائنٹ پہ میں نے اس میں ویجیٹیبلز ڈال دی ہیں جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی یہ ویجیٹیبلز ڈال کے آپ نے دو سے تین منٹ کے لیے اس کو پھر سے سوٹے کرنا ہے اور اس ویجیٹیبلز اب اچھا سا جو ہے نا ان کا کلر تھوڑا سا الکا سا چینج ہو جائے گا جو چکا تھا تھوڑا سا میں ان کو سوٹے کر لیا ہے اب بس میں ان کو نکال لوں گی اس کے بعد آپ نے اسی آئل میں دیکھیں ہلکا پھلکا سا آئل ہے اس میں میں نے ٹیمیٹو کی پیوری ڈال دی ہے یہ دو دو کیوب سے میرے پاس یہ آلموسٹ ون کپ کے قریب بنتا ہے ٹیمیٹو کا پیسٹ کیونکہ یہ پیوری ہے یہ کم ڈلتی ہے تو دو چمچ اپنے پیوری لینے ہے یا اگر آپ کے پاس پیسٹ ہے بناوایا ہے تو آپ نے ایک کپ لینا ہے وہ آپ نے ڈال دینا ہے جی آئل میں اب یہاں پہ میرے پاس جو تھا جو بچہ کچھ آسا آئل تھا میں نے اسی میں ڈالا ہے بہت زیادہ آئلی میں نہیں بناتی ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں تو اب میں نے مل کرنا ہے آپ مل کر کی بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑا سا پانی ڈال کی میں نے اس کو اچھے سے مل کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پہ میں نے ڈال دی دی چلی گارلک ساوس اگر آپ کے پاس میں نے اس میں ڈالی ہے لال مرشوں کا پاورڈر Manh چمچ میں نے اس میں ڈالی ہے کٹی بھی کالی مرشے اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے جی سویا سوچ ٹو ٹیبل سپون ایک چمچ آپ نے اس میں ڈالنی ہے جی چینی اور یہ سارے انگیرین ساب نے ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دینا ہے اور یہ اچھا سے جب ہو جائیں گے مکس تو آپ نے اس کو اس میں ڈال دینا ہے پانی ایک کپ آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب یہاں پہ ہم ڈالیں گے جی ایک کپ پانی اور پانی کے بعد آپ نے اس کو پانی کو ہلکا سا بوائل آنے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں سیلری ڈال دینا ہے وہ آپ نے کس سے بنانی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو آپ نے لینا ہے ایک چمچ کان فلور اور آپ نے ایک چمچ پانی میں اس کو اچھا سا سا پیس بنا لینا ہے جب پانی میں تھوڑا سا بوائل آ جائے گا تو آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اس میں چمچ ہلاتے رہنا ہے داکہ کوئی لمس نہ بن جائے اور جب یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا یہ سیلری تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ دیکھیں یہ اچھا سا گاڑا ہو گیا اب آپ کو جتنا گاڑا چاہیے آپ اس پوائنٹ تک اس کو لے کے جا سکتے ہیں مجھے اتنا ہی گاڑا چاہیے تو میں اس میں ڈال دوں گی یہ ویجیٹیبلز تو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ گاڑا ہو جاتا ہے یہ ویجیٹیبلز اور چکن جب میں نے نکالا تھا یہ اس میں میں دوسری سائٹ پہ میں نے چاول بھی دم پہ لگا دیئے تھے تو اب کام جائنا فٹا فٹ سے ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ دیکھیں چاول بلکل ریڈی تھے اور یہاں پہ میں نے کیا ہے جی اس میں اس کا دم ابھی اتا رہا ہے تو یہاں پہ میں تھوڑا ڈیفرن سٹائل سے بنا رہی ہوں یہ آل موسٹ ڈن ہے مطلب اس کو ہاف سا دم ہو چکا ہوا تھا اس پوائنٹ پہ میں نے اس کو کور اس کا اتا رہا ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے دم لگانا تھا پہل اس کو میں نے کور کر کے پکا لیا اس پوائنٹ پہ جو ساری ویجیٹیبلز میں نے لی تھی وہ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اور مطلب ویجیٹیبلز آپ نے اوپر سے ایڈ کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا اس طرح سے ویجیٹیبلز آپ اس میں ایڈ کریں آپ کو اور بھی جو ویجیٹیبلز پسند ہیں آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو آپ کو اس میں سے پسند نہیں ہیں وہ آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے میں نے بس اس کو ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے کور کر کے اس کو دم دے دیا تھا ٹین ٹو ففٹین منٹ تو چاول بھی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے تھے بہت ہی مذہدار سی ریسپی ہے ضرور ٹائی کیجئے گا آپ کو بھی بہت مذہد کی لگی گی ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے اور بہت ایزی وی میں میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھنکیو سو مچ فور آچنگ